بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبے کرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے سلسلہ الحوارات العربیت السہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا آج سبق نمبر ایک اور اس کا جزہ ثانی ہے یعنی تعارفی کلمات میں جب ہم آپس میں حال احوال لیتے ہیں اس کے بعد ہم نام وغیرہ بھی پوچھتے ہیں تو عربی زبان میں ہم نام کیسے پوچھیں گے اس کے لئے کیا کیا الفاظ استعمال ہوں گے اور جملے استعمال ہوں گے تو آئیے آج پڑھتے ہیں سب سے پہلے جو طریقہ ایکار ہے کہ ہم پہلے تلفز سیکھیں گے حوار اور مقالمے کی ادائیگی کریں گے اس کے بعد پھر معانی سمجھائیں گے اور سمجھیں گے تو آئیے میرے ساتھ باوازے بلند پڑھئے گا السلام علیکم وعليکم السلام ما اسمك يا اخی ما اسمك يا اخی اسمی سوہیل وانتا اسمی سوہیل وانتا اسمی ابراہیم اسمی ابراہیم من اینہ انتا من اینہ انت انا من باکستان انا من باکستان وانتا وانت انا من السعودیہ انا من السعودیہ تلفز ہم نے کر لیا ہے اب آتے ہیں معانی کی طرف سب سے پہلے السلام علیکم وعليکم السلام اس کے بعد ہے مسموکا يا اخی مسموکا مسموکا میں تین چیزیں ہیں نمبر ایک ما ما یہ حرف ہے جس سے ہم سوال کرتے ہیں ترجمہ ہوگا کیا ما کا ترجمہ کریں گے کیا اور یہ آتا ہے سوال کے لئے جب ہم سوال کرتے ہیں کوسٹن کرتے ہیں وہاں پر ما کا استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے الطریقہ العصریہ میں بھی پڑھا تھا مثال کے طور پر ما ہادا ما ہادا یہ کیا ہے آپ کے سامنے کوئی بھی چیز رکھی ہوئی ہے آپ کہتے ہیں ما ہادا یہ کیا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ما ہادا یہ کیا ہے جواب ملتا ہے ہادا کتاب ہادا کتاب یہ کتاب ہے ہادا کتاب تو یہ ما سوال کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ما اسم کا اس کے بعد ہم لفظ لیتے ہیں اسم اسم کا ترجمہ ہے نام کسی کا بھی نام ہے اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے مسمو کا یہ کاف یہ کاف خطاب کہلاتا ہے سامنے والے کو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے تو ہم کہتے ہیں مسمو کا یہ کاف لگاتے ہیں مسمو کا آپ کا نام کیا ہے ہاں کسی تیسرے بندے کے بارے میں پوچھوں گا تو میں کہوں گا وہاں پر مسمو ہو یہ دیکھیں یہاں پر ہو لگ گیا مسمو ہو اس کا نام کیا ہے اچھا ہم اسم ظاہر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے مسمو مسم الرجل مسمو الرجل آدمی کا نام کیا ہے مسمو الرجل آدمی کا نام کیا ہے مسمو ہو اس کا نام کیا ہے اسی طرح مسمو کا تمہارا نام کیا ہے یا اخی اے میرے بھائی یا اخی تو انہوں نے جواب دیا اسمی میرا نام سہیل سہیل ہے میرا نام سہیل ہے وَأَنتَ اور آپ کا کیا نام ہے دیکھو وَأَنتَ میں جو وَاو ہے اس سے یہی جملہ مراد ہے جو پہلے تھا یعنی مسمو کا آپ کا نام کیا ہے میں نے تو اپنا نام بتا دیا اسمی سہیل پھر آپ سے کہا وَأَنتَ اور آپ کا نام کیا ہے ابھی آپ اپنا نام بتائیے جب ہم تعارف کرواتے ہیں تعارف میں حال احوال بھی ہوتا ہے اس کے بعد نام کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے اور آپ کہاں رہتے ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں وَأَنتَ آپ کا نام کیا ہے انہوں نے کہا اسمی میرا نام اسم کا مطلب نام یہ دیکھو یہاں پر ہم نے لکھا ہے نام اسمی میرا نام ابراہیم ابراہیم ہے پھر سوال کیا مِن اَيْنَا اَنتَ مِن اَيْنَا اَنتَ مِن مِن کا ترجمہ ہے سے عربی زبان میں مِن کہتے ہیں سے اَيْنَا کہتے ہیں کہاں اَيْنَا کا ترجمہ ہے کہاں انتا آپ انتا آپ مِن اَيْنَا اَنتَ آپ کہاں سے ہیں آپ کہاں سے ہیں دیکھیں آپ کہاں سے مِن اَيْنَا اَنتَ مِن اَيْنَا اَنتَ آپ کہاں سے ہیں آپ کا تعلق کس ملک سے ہے آپ کہاں کے رہائشی ہیں مِن اَيْنَا اَنتَ یہ انتا کو آپ ضرور سمجھیں کہ انتا جب کسی مخاطب کو آپ کہہ رہے ہوں اگر میں کہوں وہ کہاں سے ہے وہ آدمی کہاں سے ہے تو میں اسی طرح میں اسی طرح کہوں گا مِن اَيْنَا ہوا وہ کہاں سے ہے اس کا تعلق کہاں سے تو ہوا آئے گا اس غائب آدمی کے لئے تیسرے آدمی کے لئے اچھا میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہوں تو میں یہی کہوں گا مِن اَيْنَا اَنَا میں کہاں سے ہوں مِن اَيْنَا اَنَا میں کہاں سے ہوں تو تین چیزیں ہو گئی انتا سامنے والے سے جب پوچھیں گے ہوا جب کسی تیسرے آدمے کے بارے میں پوچھیں گے میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہوں من اینا انا میں کہاں سے ہوں تو اس کا جواب بھی میں دے سکتا ہوں فی الحال جب سوال آپ سے ہوا من اینا انتا آپ کہاں سے ہیں تو آپ نے کہا انا انا کا ترجمہ میں انا میں انا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں و انتا اور آپ کہاں سے ہیں یہ اوپر جملہ جس طرح گزراتا کہ آپ کا نام کیا ہے آپ بھی تو بتا دیجئے اسی طرح یہاں پر بھی تو آپ کا تعلق کہاں سے ہے اس کا یہی مراد ہے اور آپ کہاں سے ہیں تو انہوں نے جواب دیا جس کے ساتھ مکالمہ گفتگو ہو رہی ہے انا من السعودیہ میرا تعلق السعودیہ سے ہے سعودیہ عربیہ تو اسی طرح ہم جب بھی حوار پڑھیں گے اس کے زیمن میں بعض باتیں بتانی ہوتی ہیں تاکہ ہمارا ذہن مزید کھلے اور ہمیں زمائر اور بعض مترادفات وغیرہ بھی ہمیں آ جائیں اور اس کو بھی ہم سیکھ لیں تو زیمن میں جو بھی چیزیں فوائد اور نکات آئیں گی وہ ہم بتاتے رہیں گے لہذا آپ کو یہ ضروری ہے آپ کے لئے کہ آپ اس حوار کو زبانی یاد کریں اور اپنی جوڑی دار کے ساتھ اس کا تقرار اور مراجعہ کریں آپ اس میں ضرور دہریں جتنا زیادہ دہرائیں گے باتیں کریں گے عربی ہمیں آئے گی سنل تقی انشاءاللہ فیما بعد السلام علیکم